مردباد جنپت کی رہنے والی 27 سال کی بالک ارچنا کی گلتی صرف اتنی بھر ہے کہ اس نے پریم ویبھا کر لیا جس کی سزا اس کے اپنے ماں باپ اور انیوں نے اس کا در دی کہ وہ پچھلے ایک مہینے سے بستر پر ہے بے رہمی سے کی گئی پٹائی کے کاران ارچنا کے دونوں پیروں اور ایک ہاتھ کی ہٹری ٹوٹ گئی ہے جن پر پلاسٹر لگا ہوا ہے بگت 19 جولائی میں ہوئی گھٹنا کے بات سے آج تک کسی بھی آروپی کو گرفتار نہ ہونے کے کاران آج ارچنا کے سسرال پکش کے لوگ اسے ایک ایمبولینس میں ڈال کر سسپی مردباد کے کارلے پہنچے جہاں پر پیلیتا نے کیمرے کے سامنے ہاتھ جوڑت ہوئے مکھے منتری سے کئی سوال پوچھتے ہوئے نیا ایکی گوھال لگائی مردباد کے کارلے پہنچے کے ساتھ میں مردباد کے کارلے پہنچے کو گھٹنا ہے مردباد کے کارلے پہنچے کی ہے مردباد کے کارلے پہنچے کی ہیں کہ آپ نے شادی پوری بات پہنچے کی ہیں گانیز گھاڑ موڑنا پانڈے مردبا آپ کیا بات کو پیچھ گئی ہیں مردبا آپ نے سوسرال گئی تھی اور اپنی مرضی سے تو ان کا کہنا تاکی کیوں آئی ہے یہاں اس لیے انہوں نے مجھے گھر میں سے کھینچ کے کھانا کھا رہی تھی میں تھالی میں سے کھانا کھا رہی تھی پہنچے کیوں گا چچرہ بھائی تاو کرڑ گا سنجن اور راج کمار بھائی بات میں اپنے مطلب مائی کا سوال گئی تھی میں مائی کیسے میرا کوئی مطلب نہیں تھا جب میں نے کورٹ میریج کر لیا تھا تو مجھے وہاں جا رہی کیوں تو اپنے ہاتھ کیوں جاتی شاہدی آپ نے اپنی مرضی سکھی ہے اس بات کا بیروت آپ کے مائی کے والے کر رہا ہے کن کن لوگوں نے آپ پر ساتھ با رہا ہو سکھی ہے بہت سارے لوگ تھے آئتنوں لوگ تھے آپ کے ماتر میں تبھی کامی نے ہوتی رہا ہوتی ہے ہاں ممی پاپا بھائی اور چچا تاؤ اور ان کے لڑکے شاہدی پر شکایت کی تھی آپ نے کی تھی کوئی سنمائی نہیں ہویا آنس تک کوئی سنمائی نہیں ہو رہی ہے شاہدی کو کتا سمیں ہو گیا شاہدی کو بیس اپریل میں ہوئی تھی شاہدی پر گئے آپ لوگ شکایت درج کرانے کے لیے گئے تھے تو کوئی سکھائیت میں کوئی کچھ نہیں ہوا آپ کہا پر آئے آپ لوگ آم راندہ باد میں ہم یہ کپتان سار سے ملنے آئے ہیں چکھیا چاہتے ہیں آپ اس سکھو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کوئی ہلپ ہو جائے لیکھو ہے آپ نے ہمارے یہ گریب ساس سوسر ہے جو کچھ تھا ہمارے مطلب کرز پر لے روکے لگا دیا چار پانچ روپے لاکھ لگ گیا چوٹے کام پر آئی آپ کے چوٹے یہ ٹانگ میں ہیں ہاتھ میں ہیں ہاں بہت سپورٹ میں ہے میری آج آپ کو آئیے میں سوسرال والو ساتھ آئیوں ساس سوسر ہے میرے چچری ساس ہیں ہاں بلکل کریں گے چلی رہیے کاروائی تو جیسے ماتا پیتا بھائی بہن ہے بھائی میں کے لی ہوں بہن نہیں ہوں کن کن لوگوں کی خلاف کریں گے چاہ چاہ ہیں ہمارے بیتپال سنکرلال بودھسین سنجے پردیپ راجکمار سونو کھیمپال ہاں سب نے ملکمال آپ کی پیتا بھی شامل تھی کھیمپال بھائی کا نام سونو ارچنا نے سیدھے طور پر پوچھا ہے کہ جب لب میریج کرنا گناہ ہے تو ایسا کانون بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے دراصل ماملہ مونڈا پانڈے علاقے سے جڑا ہے پیلیتا ارچنا کی انسار اس نے گاؤ کے ہی ایک یوبک سے چار مہینے پور پریم ویبھا کر لیا تھا جس کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کا بیروت کیا اور بگت انیس جولائی کو اس کی سسرال سے کھیج کر اس کے ماں باپ اور بھائیوں سے بیس سڑک اس کی بھیرے میں سی پٹائے کر ڈالی جس میں اسے گھنپیٹ چوٹ لگی ہوئی ہے اور اس کے دیونوں پیرو پر ایک ہاتھ پر پلاسٹر چڑے ہوئے ہیں پولیس میں مپدمہ درج ہونے کے بعد بھی سبھی آروپک پولیام گھوم رہے ہیں تھانا پولیس اس کی سنوائی نہیں کر رہی ہے جس کے چلتے وہ آج ایس ایس پی کے پاس شکایت پتر لے کر پہنچی تھے 23 سال کی لڑکی کو اسی کی ماں باپ نے لب میریج کرنے پر اتنا مارا کی ایک مہینے سے وہے بستر پر پڑی ہوئی ہے کیا لب میریج کرنا ایک خطہ ہے اور اگر خطہ ہے تو لب میریج کانون کیوں بنا ہوا ہے اصل میں ہم آپ کو بتا دے کی ماملہ تھانے مونڈا پانڈے کا ہے جہاں پر ایک لڑکی نے چار مہینے پور ایک اپنے ہی گاؤں کے لڑکے سے شادی کرنی تھی جس کو لے کر لڑکی کے پریوار میں بہت ہی گصہ نیر آ رہا تھا جس کو لے کر لڑکی کے غروالوں نے موقع پارا اور لڑکی کو اتنا مارا کی وہ ایک مہینے سے بستر پر پڑی ہوئی ہے جس کی شکایت تھانے میں بھی کر دی گئی ہے لیکن اب بھی مزلم کھولے آم گھوم رہے ہیں جس کو لے کر آج وہ ایک شکایتی پتر ایس ایس پی کو مہدے کو دینے آئی ہیں میں ہنی اگر وال آج میڈیا گروپ سے